بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اگر فوجداری مقدمہ ایک افیار انڈر سیکشن بان شفٹی فور سی آر پی سی کے تحت درج ہوتا ہے یا سیکشن بائیس اے بائیس بی کے تحت ایک اپلیکیشن جسٹس آف پیس کو دینے کے اوپر مقدمہ درج ہوتا ہے دونوں صورتوں کے اندر تفتیش کا عمل شروع ہوتا ہے جو کہ پولیس رولز نائٹن تھرٹی فور اور پولیس آرڈر دو ہزار دو اور سی آر پی سی کی جو ریلیونٹ پرویئنس ہیں ان کے تحت تفتیش ہوتی ہے سیکشن وان ففٹی سیون زابطہ فوجداری سیکشن سکسٹی تری زابطہ فوجداری وان سکسٹی نائن زابطہ فوجداری کے پیش نظر جب ملزم کے خلاف شہادت اگر ناکس ہے تو ملزم کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے اور مقدمے کی اخراج ریپورٹ انڈر سیکشن وان سیونٹی تری چالان مرتب کر کے علاقہ منسٹریٹ کے پاس بجوائی جاتی ہے دوران تفتیش مدعی مقدمہ کے خلاف ایک سیکشن ایک سو بیاسی زابطہ فوجداری کا کلندرہ مرتب کر کے علاقہ منسٹریٹ کے پاس سماعت کے لیے بجوائی جاتا ہے چونکہ ایف آئی آر جو کہ ایک ابتدائی اطلاعی بیان تھا وہ جوٹہ ثابت ہو گیا ہے تو مدعی اور گواہان کے خلاف انڈر سیکشن ایک سو بیاسی سی آر پی سی کاروائی جو ہے وہ ضروری ہے ایف آئی آر درش کرنے سے پہلے تحقیقاتی عمل کے اندر اگر ابتدائی اطلاعی ریپورٹ جوٹی ثابت ہونے سے سیکشن ایک سو بیاسی کا کلندرہ مرتب نہیں ہوگا اگر کلندرہ مرتب کر کے کاروائی کے لیے علاقہ منسٹریٹ کو بھیج دیا گیا ہے ابتدائی سٹیج کے اوپر ہی ابھی آغاز ہی ہوا ہے کہ اپلیکیشن آئی ہے اس کے اوپر ایک پولیس نے اپنے طور پر پتا چلوایا ہے اور پتا چلا ہے کہ یہ فیک انفرمیشن تھی تو ابتدائی جو ریپورٹ ہے وہ جوٹی ثابت ہونے سے کلندرہ مرتب نہیں ہوگا اگر اس کو کوئی نقصان ہوا ہے جو ملزمان ہے یا ان کے خلاف اف آئی آر جوٹی کھاٹ دی گئی تھی دین مرتب ہوگا کہ کلندرہ انڈر سیکشن ایک سو بیاسی سی آر پی سی کے تحت اگر ایسے کیا گیا ہے کہ اف آئی آر درج ہونے سے پہلے تحقیقاتی عمل کے اندر جو اپلیکیشن دی گئی ہے وہ جوٹی ہے تو اپلیکیشن کے اوپر سیکشن ایک سو بیاسی کا کلندرہ مرتب نہیں ہوتا اگر ایسا کلندرہ صرف درحاظ کے اوپر ہی مرتب کیا گیا ہے تو یہ قابل اخراج ہے اور غیر قانونی ہے یہ بات دو ہزار گیارہ کے اندر ایک سیٹل پرنسپل کے طور پر انٹرپیٹ ہوئی تھی اور ریپورٹ بھی ہوئی 2011 ایمیل ڈی پیج ون ایٹ فور سیون کے اندر اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سیکشن ایک سو بیاسی کے جو کلندرہ ہے اس کو محض انکوائری کے جھوٹے ثابت ہونے پر اگر بغرض سماعت پچھوایا گیا ہے اور اس کلندرے کے اندر مدعی کے خلاف کارروائی کی گئی تو ایسی کارروائی کو کالہ دم اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیکھی کیا ہے نجائز قرار دیا ہے اور اگر کلندرہ اندر سیکشن ایک سو بیاسی سی آر پیسی مرتب ہو کر جب علاقہ منجسٹریٹ کی عدالت میں بیجا جائے تو علاقہ منجسٹریٹ کا الفرض ہے کہ وہ اس کو بغور پڑے گا کیونکہ کسی مقدمہ کے بارے کن جرائم کے تحت درشدہ جو اطلاعی ریپورٹ چھوٹی ثابت ہوئی ہے یہ وہ اس کو دیکھنا چاہیے اور کلندرہ بجوانے کی کیا کیا وجوہات تھی اور اب مدعی اور ملزم کے خلاف کلندرے کے اندر شہادت کون کون سی آئے گی یہ تمام چیزیں بغور ملاغذہ جو ہے وہ کلندرہ کے اندر اگر سماعت کرنی ضروری سمجھے دین وہ ایک شوکاس نوٹس سب سے پہلے جاری کرے گا فرد جرم پھر آئیت کرے گا پھر شہادت ہوگی پھر اس کو مدعی جس کے خلاف ایک سو بیاسی کے کاروائے کا آغاز کیا گیا ہے اس کو دفاع کا پورا موقع دیا جائے گا اور سیکشن تین سو بطالی زابطہ فوجتاری یا سیکشن تین سو چالی سب سیکشن دو سی آر پی سی کے تحت بیان جو ہے وہ کلندرہ کیا جائے گا اس کے بعد سزا ہو سکتی ہے یا جو آنے والی شہادتیں ہیں ان سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ابتدائی ریپورٹ ڈیوٹی نہیں تھی دین ایک سو بیاسی کی جو کاروائی ہے اس کے اندر جو مدعی جس کے خلاف ایک سو بیاسی کی کاروائی کی جا رہی تھی اس کو بری کر دیا جائے گا یہ بات بہت ہی اچھے انداز میں پیرا وائز انٹرپیٹ کی گئی ہے 2014 پی سی آر ایل جی پیج ہے 343 کے اندر بھی اس کو انٹرپیٹ کیا گیا ہے اس کے بعد بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ احراج ریپورٹ ف آئی آر جو ہے اس کے آنے پر مدعی مقدمہ جو ہے فوجداری استغاثہ دائر کر دیتا ہے اور مقامی پولیس کی جو تفتیش ہے اس سے وہ مدعی مقدمہ مطمئن نہیں ہوتا ہے اور دیگر تبدیلی تفتیش کرانے کے اندر اس کو ناکامی کیونکہ پولیس ہمیشہ پولیس کو فیور کر رہی ہوتی ہے آخری ہتھیار پھر کیا ہے کہ ایک استغاثہ حالاکہ ہم جسٹریٹ کی عدالت میں دائر کیا جاتا ہے جس کے بعد تا فیصلہ استغاثہ احراج ریپورٹ اور کلندرہ جو ایک سو بیاسی ہے اگر دیا ہے پولیس نے تو وہ التوا میں رکھا جائے گا کیونکہ پولیس کی کسی ریپورٹ سے ایک مدعی مقدمہ جو ہے وہ مستقیص جو تھا وہ تو مطمئن ہی نہیں تھا جب وہ ایف آئی آر کے ایسے مطمئن نہیں ہوا پولیس کہہ رہی ہے کہ جھوٹا مقدمہ تھا ایک سو بیاسی کا کلندرہ بھی بیج دیا گیا ہے احراج ریپورٹ بھی بیج دی ہے تو ان ٹائم جو مدعی مقدمہ ہے وہ اشتغاثے میں آ گیا ہے علاقہ ہم جسٹریٹ کے پاس تو پھر اخراج ریپورٹ بھی التوا کا شکار ہو جائے گی اور سیکشن ایک سو بیاسی کا کلندرہ جو ہے وہ بھی التوا کا شکار ہو جائے گا اس کو التوا میں رکھا جائے گا اور وہی اخراج ریپورٹ اور کلندرہ جو ہے ایک سو بیاسی ملزم کے لیے دیتا ہے اور مدعی کے لیے پولیس کا جو تفتیش ناقص ہونے کی وجہ سے ثبوت کے طور پر یہ بات جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے مقدمہ درج کرنا جو ہے ایک منڈیٹری اور قانونی تقاضہ ہے اگر مقدمہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو مقدمہ خارج کر کے احراج رپورٹ مرتب کر کے کلندرہ ایک سو بیاسی سی آر پی سی مرتب کر کے اس میں کمپلیننٹ کے خلاف علاقہ مجسٹریٹ کے بیج دیا جاتا ہے اور اس کو ملازہ کرنے کے بعد پھر اس کو سمند کیا جاتا ہے اور اس پہ ایک علاقہ مجسٹریٹ کاروائی کرتا ہے یہ بات ولوچستان ہائی کوٹ نے ایک مقدمے میں انٹرپیٹ بھی کی 2014 پی سی آر آل جے پیج 256 کے اندرہ اور اگر ایک مدعی مقدمہ کے خلاف کسی علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں کلندرہ آ جاتا ہے اور اس کو بغور مشاہدہ نہیں کرتا بلکہ آؤ دیکھا نہ تاؤ نہ آخراج ریپورٹ کو مناسب طریقے سے دیکھتا ہے اور نہ ہی اس کو کلندرے کی معاملات کو ملازہ کرتا ہے تو حتیٰ کہ وہ سزا بھی دے دیتا ہے تو ایسی سزا جو ہے وہ نل اینڈ بوئیٹ تصور ہوگی قانون کے اندر اور آہ وہ پرابلمیٹک فیکٹ بن جائے گا آپ پارٹی کے لیے اور یہ خلاف قانون ڈیکلیئر کیا گیا پیج بیسیوں کے اصلاح سے اس کے اوپر ہیں پی ایل ڈی ٹو تھاؤزن ٹویلو کراچی ہائی کورٹ پیج ٹری زیرو سیون اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور پی ایل ڈی ٹو تھاؤزن سکس آہ کراچی ہائی کورٹ پیج وان نائنٹی ایٹ اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور نائنٹی نائنٹی سکس ایسی ایم آر پیج تری کے اوپر اس کو آہ جو ہے وہ انٹرپیٹ کیا گیا اور ایک سو بیاسی کا جو کلندرہ کے اندر جو کاروائی تھی اس کو کال ادم قرار دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ منجسٹریٹ کی ایک بہت بڑی گلتی ہے کہ اس نے کلندرے کو ملازہ نہیں کیا اور دیکھا ہی نہیں ہے سرکمسٹانسیس آف تکیس کو اور فوری طور پر اس پر کاروائی کا آغاز کر دیا ہے یاد رکھئے گا دوستو کہ مقدمے کی کاروائی جو کہ مستقیس کے خلاف شروع ہوتی ہے جو آرڈر ایک سو بیاسی کلندرہ کے اندر آتے ہیں اس آرڈر کے خلاف کوئی اپیل یا کوئی نگرانی نہیں ہو سکتی البتہ ہائی کورٹ آف پروینس جو ہے اس کے اندر ایک مسلینیس اپلیکیشن جو ہے انہیرنٹ پاور آف ہائی کورٹ کے حوالے سے فائیو سکسٹی وان اے سی آر پی سی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو دی جا سکتی ہے نہ اپیل ہے نہ اس کی رویان ہے اور البتہ اس کی پوائنس او کاسٹے میں جو ہے متفرق اپلیکیشن میں اس کی ریمڈی موجود ہے اور ایک ایسا مقدمہ جس کی اخراج ریپورٹ سے علاقہ مجسٹریٹ نے اتفاق کر لیا ایک سو بیاسی کی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے تو مستقیس مقدمہ جو ہے اس نے عدالت عالیہ میں درخواست دائر کر دی لیکن عدالت عالیہ نے قرار دیا کہ دورانے تفتیش ایف آئی آر کے الزامات جھوٹے ثابت ہوئے ہیں اور پولیس نے جو مقدمہ خارش کر دیا ہے تو مستقیس سے جو ہے اس پولیس کو مقدمے کی کاروائی کرنے چلان کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا مستقیس کے پاس متبادل ریمڈی جو ہے وہ استغاثے کی موجود ہے اب اس حوالے سے جو جب استغاثہ آ جاتا ہے دین ایک سو بیاسی کی کاروائی جو ہے وہ بھی جو کلندرہ ہے ایک سو بیاسی بی پی سی کے تیت وہ بھی ڈورمنٹ ہو جائے گا اور اخراج ریپورٹ جو ہے وہ بھی پینڈنگ ہوگی اس وقت تک اب سیکشن ایک سو جو ہے وہ کہتی ہے کہ جوٹی اطلاع اس نیت سے دینا کہ سرکاری ملازم اپنے جائز اختیارات کسی دوسرے شخص کو نقصان دینے کے لیے استعمال کر لے تو اس کی سزا جو ہے وہ اس سیکشن کی سب سیکشن بی کے اندر دی گئی ہے تو کہا گیا ہے کہ ایسے مددہ مستقیس مقدمہ جو جوٹی اطلاع دے رہا ہے جوٹی اف آئی آر کروا رہا ہے تو اسے کسی قسم کی سزائے قید اتنی مدد کے لیے دی جائے گی سات سال بصورت جرم جس کی غلط اطلاع دی گئی ہو اس کی سزا سزائے موت اگر ہے اور جوٹی اف آئی آر سزائے موت کے جرم کی کروائی ہے تین اس کو سات سال سزا ہوگی اس کے بعد عمر قید سے مطلقہ کوئی جوٹی اف آئی آر جرم کا الزام لگاتے ہوئے اف آئی آر کروا دی گئی ہے تو پانچ سال اس کو سزا دی جائے گی مستقیس کو قید کی اور اس کے بعد کہا گیا ہے ایسا جرم جو شک اے اور شک بی کے زمرے میں نہیں آتا ہے پریپٹی کلاس میں نہیں آتا ہے اس کی جو قید جو اس جرم کی ہے اس کی لمبی حد کا چوتھا حصہ یا جرمانہ جو کہ اس جرم کی بابت دیا گیا ہے شیڈیول کے اندر جس کی بابت غلط اطلاع دی گئی ہے اس کو سزا دی جائے گی اب اگر دیکھا جائے تو سیکشن ایک سو بیاسی جو پاکستان پینل کورٹ ہے اس میں بلا ورنٹ پولیس گرفتار نہیں کر سکتی ہے اس میں سمن ہیں ورنٹ نہیں ہے اور یہ ایک قابل زمانت جرم ہے اور قابل رازی نامہ جرم نہیں ہے اور جہاں تک اس کی کاغنگزنس کا تعلق ہے تو سات سال کی سزا جب اس وقت دی جاتی ہے جب ایسی ایف ای آر جس میں ملزم کو جس کے خلاف جوٹی ایف ای آر کروائی گئی ہے اس کو سزا موت ہو سکتی تھی تو اس کا جو ون ایٹی ٹو کی کاروائی ہے وہ علاقہ کی سیشن کوٹ جو ہے وہ سنے گی عدالت سیشن ہی سنے گی پانچ سال سزا اس وقت دی جاتی ہے جب عمر قید سے مطلقہ جرم جو ہے اس کی اطلاع دی گئی ہے وہ بھی عدالت سیشن ہی اس کو سنے گی البتہ جو غلط اطلاع جو شک اے اور بی کے اندر یعنی اس کے پانچ سال سے تھوڑی جو بھی ہیں یعنی نانوی پریپٹری کلاس کے اندر اور یہ اتنے ہینیس کرائمز نہیں ہیں اس میں علاقہ مجسٹریٹ یا مجسٹریٹ درچہ اول جو ہے وہ ایک سو بیاسی کی کاروائی جو ہے وہ سنتا ہے اگر پولیس اپنی ڈیوٹی پوری کرنے میں ناکام رہے تو بائیس اے بائیس بی کے تحت جو جسٹس آف پیس ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فوجداری مقدمہ درس نہ کرنے کی شکایت کے اوپر جو ہے وہ پولیس کو ہدایت چوری کرتا ہے اور سیکشن ایک سو بیاسی جو اگر غلط اطلاع دی گئی ہے ایک سو چون کے تحت یا بائیس بی کے تحت مقدمہ درش کیا گیا ہے تو ایک سو بیاسی کا جو کاروائی ہے اس کا مقصد سرکاری ملازمین کو غلط اطلاعات فراہم کرنے سے روکنی گرس سے جھوٹی گواہی اور جھوٹی اطلاعات کو روک نہ ہوتا ہے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2017 پی سی آر ایل جی نوٹ ون ففٹی ون کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا ہے اور اگر کسی فریق کے خلاف درش کی گئی جو ایف آئی آر کے اندر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ غلط ثابت ہو جائیں تو ایسے فریق کی سیکشن ایک سو بیاسی پی پی سی کے تحت دادرسی کی جا سکتی ہے اور اگر ایف آئی آر درش نہ کی گئی ہو تو دین ایک سو بیاسی کی کاروائی نہیں ہوگی یہ بات اپری سیشن بڑے اچھے انداز سے اس کو وہ واضح کر رہی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے اسلام بادہ آئی کورٹ میں اور ریپورٹ ہوئی پی ایل جے دو تھاؤن فیفٹین اور پیچ ٹو سیونٹی فائیو کے اندر ادارت کے اندر جوٹی گواہی دینا جوٹا بیانے حلفی دینا بیانے حلفی گواہی کے لیے ہو یا ویسے ہو جوٹی دستاویز دے دینا جوٹی اطلاع دے دینا جو ہے وہ سیکشن وانیٹی وان اور سیکشن وانیٹی ٹو پی پی سی کے تیر جو ہے وہ ایک جرم آ جائے گا یہ واضح انٹرپیٹ پی ہوئی ہے پی ایل ڈی ٹو تھاؤنڈ وان کراچی ہائی کورٹ پیج ٹونٹی کے اندر اس میں یہ ہوا تھا کہ عدالت کے اندر ایک جوٹا ایفیڈیوٹ دیا گیا تھا تو ایک سو بیاسی کی کاروائی جو ہے اس کے حلاف اپیل وان فیفٹی فائی سکسٹی وان اے سی آر پی سی کے تحت جب یہ لوگ کراچی ہائی کورٹ میں گئے ہیں تو انہوں نے اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ لیجیٹی میٹ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بلکل ٹھیک کیا گیا ہے اب مجسٹریٹ درجہ اول جو ہے اس کے پاس یا علاقہ مجسٹریٹ جو ہے اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی غلط اطلاع کے اوپر شقائط کنیندہ جو ہے کمپلیننٹ پارٹی جو ہے اس کے خلاف سیکشن ایک سو بیاسی پی پی سی کے تحت کاروائی کرنے کا حکم جاری کرے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے ٹو تھاؤزنٹ ایٹ وائی آل آر پیش ٹو سیون سیون نائن کے اندر اس کو کہا گیا ہے اب بات دراصل یہی ہے فالز فی آر کے حوالے سے کہ سیکشن ایک سو چون سی آر پی سی اور سیکشن بائیس اے سیکشن بائیس بی سی آر پی سی جو ہے وہ ایک پولیس آفیس ایسر کو ڈیوٹی باؤن کر دیتی ہے کہ وہ قابل تستاندازی جارائم کی اطلاع ملنے کے اوپر ایف آئی آر درش کرتے ہیں اگر اتنی وہ اطلاع جو ہے وہ ایف آئی آر جوٹی ثابت ہوتی ہے تو دین جو کا بلیننٹ پارٹی ہے اس کے خلاف سیکشن ایک سو بیاسی سی آر پی سی کے تحت جو ہے کاروائی مندیٹری ہے اور وہ لازمی جو ہے وہ کرنی کرینے انصاف ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے ٹو تھاؤزن ٹو ایمل ڈی پیج ہے ڈبل ون ایٹ ون کے اندر بھی اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا تو دوستو جو وان ایٹی ٹو پی پی سی ہے اس کے حوالے سے یہ بات ٹو تھاؤزن ایٹ ایمل ڈی پیج سیون فور سکس کے اندر بھی کہی گئی کہ جو ایک پولیس کو اطلاع دینے والا ہے اس کی اطلاع کس حد تک سچی ہے کس حد تک جوٹی ہے اس بات کو دیکھا جائے گا اور اس کے بعد ہی وہ جو ہے اگر کاروائی بنتی ہے دین کی جائے گی ادروائز کتی صورت نہیں بنے گی اور یہ بات لاہور ہائی کورٹ میں پی ایل ڈی ٹو تھاؤزن وان لاہور ہائی کورٹ پیج ایٹی فور کے اندر بھی انٹرپیٹ کی گئی تھی اور اس میں یہ ہے کہ اگر ایک سیٹرڈ پرنسپل ہے کہ کوئی کیس ریجسٹر نہیں ہوا ایف آئی آر ہی درش نہیں کی گئی ہے اور آتا کہ ایف آئی آر ہی نہیں درش کی گئی ہے صرف اپلیکیشن تھی اس کے اوپر جو ہے کتی صورت ایک سو بیاسی جوٹی ثابت ہو گئی ہے تو وہ کتی صورت ایک سو بیاسی پی پی سی کی کاروائی نہیں کی جائے گی اور یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ٹو تھاؤزن ٹین پی سی آر ایل جن پیج وان سیرو ٹو اے کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا ہے اس کے بعد یاد رکھے گا کہ ایک سو بیاسی کے کلندرہ کا کوئی جو کیس ہے اس کی پروسیڈنگز نہیں کی جائیں گی جب تک کہ جو کیس جس کو پولیس الیچ کر رہی ہے کہ وہ جھوٹا ہے وہ کوڈ سے کسی فائنل نتیجے پر نہ پہنچ جائے اس وقت تک جوہے وہ بارک دیا گیا ہے ایک سو بیاسی کے کلندرے کو اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ٹو تھاؤزنو پی سی آر ایل جی لاہور خائی کوڈ پیج ٹو فیفٹی سکس کے اندر بھی اس کو انٹرپیٹ کیا گیا اور یہ بات اس سے پہلے نائنٹین سکسٹی نائن اسی ایم آر پیج سری ون نائن کے اندر بھی اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اب یہ ہے کہ جب بھی اس کلندرہ مرتب کر کے ایک علاقہ منڈسٹریٹ کے پاس پیجواتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر جو ہے وہ اس کا شو کاس نوٹس سب سے پہلے ایکیوز پرسن کو دے جو پہلے مقدمے میں کمپلیننٹ تھا اور یہ شو کاس نوٹس کی سروس جو ہے اور یہ بات سیٹر پرنسپل کے طور پر انٹرپیٹ ہوئی تھی 2005 وائی اللہ پیج 1785 کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا تو اس کے بعد ایک کوٹ کے اندر اگر جوٹا بیان حلفی دیا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی 182 پی پی سی کی کاروائش ہوئے وہ مرتب کی جا سکتی ہے اور اس کو باقاعدہ طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ قانونی حصیت احتیار کر جاتی ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2013 پی سی آر ایل جی پیج 18 کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا تو دوستو جوٹی ایف آئی آر جب بھی ہوتی ہے تو پولیس 182 پی پی سی کا کلندرہ بنا کے فوری طور پر اللہ کا ملسٹریٹ کو بیش دی ہے اور مستقیص مقدمہ کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کا آغاز کروانا چاہتی ہے تو اس حوالے سے چند ایک باتیں تھی میں نے کہا آپ نے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں آپ کا شکریہ تینکیو اللہ حافظ